اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین میں سید قاشی خلیر کشو روحانی جنتری کی جانب سے تمام ویوز کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک برج حمل کی خوبیاں اور بہت ساری دیگر اس کی عدات مزاج اور ان سے متلکہ لکی اشیاء کے حوالے سے ہے کہ کون کونسی چیزیں آپ کے لیے موفق ہیں اس حوالے سے ایک معلوماتی ویڈیو ہے برج حمل والوں کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کی تاریخ پیدائش اکیس مارس سے لے کر بیس اپرل تک ہے تو آپ کا برج حمل بنتا ہے اس برج کو انگلیش میں ایریز کہتے ہیں اور اس سے متلکہ سیارہ جس کو حاکم سیارہ یا انگلیش میں رولنگ پلانٹ کہتے ہیں وہ مریخ ہے مریخ کو انگلیش میں مارس کہتے ہیں اس لیے سے آپ کا زورڈک جو ہے وہ ایریز ہے برج حمل اور رولنگ پلانٹ یعنی حاکم سیارہ مارس ہے اگر آپ کو اپنی ڈیٹ او برس اگزیکٹ معلوم نہیں ہے تو پھر آپ اپنے نام کے مطابق بھی اپنے برج شہرے کے متعلق جان سکتے ہیں اگر آپ کا نام کا پہلا حرف علیف نام این یہ شروع ہوتا ہے تو تب بھی آپ برج حمل میں ہی فال کرتے ہیں اور آپ کو جو بھی اپنے حالات جاننا چاہتے ہیں وہ آپ برج حمل کے متعلق جان سکتے ہیں آپ کا برج حمل والوں کا جو لکی نمبر ہے وہ نو ہوتا ہے اور ان کے لئے لکی ڈے جو ہے وہ منگل ہیں اس کے علاوہ دیگر موافق دنوں میں برج حمل والوں کے لئے جمعی رات اور جمعہ بھی بہت اچھا اور مبارک دن ہے ہر ماہ مختلف طریقے آتی ہیں اور ان میں سے کچھ لکی طریقے ہوتی ہیں برج حمل والوں کے لئے ان میں وہ تین چھ نو بارہ اٹھارہ اکیس ستائیس انتیس اور تیس کی تیس تاریخ جو ہے ہر ماہ کی برج حمل والوں کے لئے بہت سازگار اور موافق رہتی ہے اس دورانہ آپ اپنے اہم آپ کام جو ہیں زندگی کے کاروبار کے روزگار کے سفر کے تعلیم کے شادی کے اور دیگر جو زندگی کے چھوٹے موٹے بزنس کے حوالے سے بھی کام ہیں ان میں خصوصی طور پر ان دنوں کو ترجیح ان تاریخوں کو ترجیح دے سکتے ہیں اور چونکہ برج حمل اکاتشی سے آ رہا ہے اس حوالے سے برج حمل کے تعلق مار سے ہے اور اس حوالے سے اس کا جو کلر ہے وہ سرخ اور گلابی ہے اور آپ سے آپ کا موافق نگینہ اقیق ہے اقیق آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ اقیق پہنا سنت نوی پتھر ہے اور حضور پاک نے اس نگینے کو پہنا پسند فرمایا ہے اور اس میں کئی حدیث ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اقیق پہنے والے سے کی حاجتیں رواہ ہوتی ہیں یعنی اس کی حاجتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں اور ایک جگہ حدیث میں اور بھی فرمایا ہے حضور پاک نے کہ اقیق پہنے والا مفلس نہیں ہوتا یا مفلس اگر مفلس ہی ہے تو وہ اس کو خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو اقیق پہنا ایک انتہائی برکت کا اور کامیابی کا باعث ہے اور اقیق بہت سارے رنگوں میں دستیاب ہے اس میں سرخ سفیت زرد سبز اور براؤن اقیق موجود ہوتے ہیں جو برج حمل والے ہیں ان کے لیے نسبتاً سرخی مائل یا براؤن اقیق جو ہے خاص طور پر کلیچی اقیق جو ہے یا جس کو ہم اقیق یمنی بھی کہتے ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے برج حمل والوں کے لیے بلیڈ سٹون جو ہے پتھر وہ بھی بہت فائدہ مند ہے وہ بھی پہنے تو ان کو زندگی میں بہتری اور کمیابی حاصل ہوگی برج حمل والوں کے جو دوست بروج ہے میزان کوس ہوت جدی دلو اور اسد ہے اس کے علاوہ آپ کے جو غیر موفق بروج ہیں ان میں سرطان سنبلہ اور جوزہ شامل ہیں جو نیوٹرل بروج ہیں آپ کے اس میں سور اور اقرب شامل ہیں اور برج حمل والوں کے لیے جو ان کی لکی دھات ہے وہ لوہا ہے اس کے علاوہ دیگر جو دھاتیں ہیں آپ لوگوں کے لیے بہتر رہ سکتی وہ تامبہ اور گولڈ ہے اور ان کے لیے برج حمل والوں کے لیے جو موفق مہینے ہیں ان میں اپریل نومبر اور جنوری شامل ہیں اس میں برج حمل میں شمس کو شرف ہوتا ہے شرف کے والے سے وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں کسی بھی برج ستار کو جو ہوتا ہے اس طاقت حاصل ہوتی ہے اور شرف سیارہ شمس جو ہے وہ برج حمل میں اپنی طاقت جو ہے وہ حاصل کرتا ہے اس رحال سے جو برج حمل والے ہیں ان کے لیے روحانی حمل کے طور پر جو ہے اسٹرولوجیکل کسی سلوشن کے حوالے سے بھی لوہی شمس بنانا جو ہے بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ برج حمل والوں کا جو انصر ہے وہ آگ ہے چونکہ اس قادشی برج میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ صدقات میں سرخ رنگ کی اشاہ کے صدقات جو ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں برج حمل والوں کے لیے اس میں یہ ہے کہ جو گھر میں پکے ہوئے سالن ہے جو سرخی مائل بھی ہوتا ہے تھوڑا سا تو وہ بھی آپ جو ہے مستحقین میں ضرورت مندوں میں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ نان یا روٹی یا پراتھا یہ بھی صدقے کے طور پر برج حمل والوں کے لیے فائدہ مند ہے اس کے علاوہ گوشت کا سالن جو ہے وہ فائدہ مند اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ سڑکوں پر گوشت پھینک دیا جاتا ہے یا سڑکوں کے درمیان میں جو ہے ایسی جو ڈالے وغیرہ پھینک دی جاتی ہیں جس سے رسک کا جو ہے بہرمتی ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ وہ پکی ہوئی کھانا جو ہے وہ بائیزہ طریقے سے کسی مستقع کو ضرورت مکہ دیں تو وہ بہتر صدقہ ہے کیونکہ مین صدقے کا جو مین مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے اور اس کا سواب انسان کو حاصل ہوتا ہے اگر اس میں بے عدوی یا ایسا کوئی معاملہ آتا ہے جس سے رسک جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے تو اس سے پھر وہ مقصد وہ حاصل نہیں ہو سکتا جو صدقے کا ہونا چاہیے اس کے علاوہ برج حمل والوں کے لیے جو معافی خوراک ہے اس میں شہد دودھ سیپ گاجر مرخ اور گوشت کی اشیاء اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے تاونائی کا باعث ہیں یہ کھانے سے آپ کو تاونائی انشاءاللہ حاصل ہوگی اس کے علاوہ آپ کے لیے جو معافی شعبے ہیں برج حمل والوں کے اس میں لوہا چونکہ خاص ان کا دھات ہے اس والے سے لوہے سے متعلقہ جتنی اشیاء ہیں ان کے کاروبار سنت و حرفت ٹریفک کے معاملات اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ اسکوٹی پولیس اور بینک اور جولری کے کام بھی جو ہے نا وہ بھی برج حمل والوں کے لیے موفق رہتے ہیں اس لیے سے برج حمل والے جو ہیں وہ اپنے معاملات کے لیے جو بھی اپنی زنگی کے معاملات ہیں اس میں ان معلومات سے فائدہ اٹھا کے اپنے لیے بہتر جو ہے چیزیں سیلیکٹ کر کے اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں